السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھیں آمین آج ہم اربی اور چکن بنانے لگے ہیں یہ ہم نے ایک کلو چکن لی ہے تین پاؤ اربی لی ہے اس کو نہ کاٹ کے نمک لگا کے رکھا ہے آدھا گھنڈا پہلے اب اس کو دوئیں گے پھر بنائیں گے یہ ہم نے چار پائنٹ ٹرماتر لی ہے اس میں زیادہ ٹرماتر ڈالے جاتے ہیں یہ چار پائنٹ پیاز ہے میں نے اس کے وجہ سے چوب کی ہے ادھا لسٹن کا پیس اور سوز میرچ میں نے پیس کے رکھی ہیں یہ پونہ چمائی نمک ہے کیونکہ ہم نے اربی کو نمک لگایا ہوا ہے پہلے سے یہ ایک چمائی لال میرچ ہے یہ آدھا چمچ حل دی ہے اب ہم مسالہ تیار کرتے ہیں بڑھ کے ہم نے اوائل کے استعمال کرنے ہیں اربی کو نمک لگا کے اس لیے رکھتے ہیں کہ اس میں لیس ہوتی ہے جسے اچھے سے ملکے اب دولیں گے یہ تھے کہ ہم نے مسالہ تیار کر کے چکن ڈال دیا ہے اور یہ دوسری سیار میں ہم نے اربی کو تیل اوائل گرم کر کے اربی کو فرائی کرنے کے لیے رکھتی ہے صرف پانچ بین ہم نے اربی کو فرائی کرنا ہے اب ہم چکن اور اربی کو مکس کر کے دو گلاس پائنٹ ڈالیں گے اور دس منٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا سالن کتنا چاہاں تیار ہو گئے میں نے اس میں دنیا اور گرم سالہ بھی ڈال دیا ہے اگر آپ کو ہماری ریس بھی پسند آئے تو اسے لائک اور ہماری چینل کو سبکرائب کریں شکریہ